چیمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ زلفکار علی بھٹو کے قاتلوں کو بینقاب کیا جائے قتل تو قتل ہے قتل پر انصاف مانگنا آئینی اور قانونی حق ہے عدلیہ پر اعتماد ہے تاریخ جمہوریت پر فیصلہ دے گی قائد عوام کا ریفرنس چل رہا ہے میں انہیں ضرور انصاف دلاؤں گا چاہتا ہوں کل جو بھی اس ملکہ وزیراعظم بنے اس کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو آئینہ کوئی نہ سوچے کہ وہ کسی جج کو ڈکٹیشن دے سکتا ہے اگر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے تو جمہوریت چل سکتی ہے ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا گیا پرانی سیاست نفرت تقسیم اور انہ کی سیاست ہے میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو بھی کھیلنے نہیں دوں گا پرانی سیاست زندہ ہے ماضی میں عوام گھروں سے اور نوکریوں کے وعدے کیے گئے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کہ نعرے کا مزاق اڑانے والوں کو شاید اب اندازہ ہو رہا ہے دہشتگردوں کے ساتھ مذاکرات کے فیصلے نے پاکستان کو دس سال پیچھے دھکیل دیا پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر دہشتگردوں کو جیل سے نکالا گیا بتایا جائے شہدہ کے خون کا سودا کیوں ہوا کس نے کیا عوام اور پارلیمنٹ سے پوچھیں بغیر دہشتگرد تنظیموں سے بات کس نے کی قتل تو قتل ہے اور قتل کا حساب مانگنا ہر کسی کا آئینی حق ہے قانونی حق ہے اسلامی حق ہے قائد عوام شہید زلفقار علی پٹو کا ریفرنس چل رہا ہے اس میں میں ضرور قائد عوام شہید زلفقار علی پٹو کو انصاف تلانا چاہتا ہے کل کوئی اور جو آئے وزیر اعظم بنے تو ان کے ساتھ اس قسم کا واقعہ نہ ہو ہمارا پورا اعتماد ہے ہمارا جوڈیشری پہ کہ وہ تاریخ کے مطابق جمہوریت کے مطابق ایک ایسا فیصلہ دے وہ اپنا لیگیسی بھی قائم کرے کسی جج ساتھ نے فیصلہ کیا کہ میں نے ڈیم بنانا تو تب question of law کا سوال کرنے والا کون تھا ایک آدمی کا راستہ بنایا گیا آئینی قانونی کہ ڈیم بناؤ ہم وہ پرانی سیاست چھوڑے وہ میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا والا سیاست کتنے کروڑوں کا جوبز کا وعدہ پچاس لاکھ گھر کا وعدہ بہت سے وعدے تو آپ سنتے آ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی شاید ایسی وعدہ کر رہا ہوں مگر ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کر کے دکھاتے ہیں ایک decision نے پاکستان کو دس سال پیچھے دکھیل دیا ہے عوام سے پوچھے بغیر پالمان کو اعتماد ملیے بغیر جو سنگین دیشتگردی کے حملے میں ملوث تھے ان کو بھی جیل سے نکھتے ہیں